پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات بنتے جا رہے ہیں طلبہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے سڑکوں پر آ گئے ہیں اور ان کے مطالبات مانے بھی گئے ہیں سورتحال کچھ یوں ہے کہ انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن کے طلبہ نے چند دن پہلے مطالبہ کیا تھا کہ تیس اگست تک اگر عمران خان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر دمہ دم مست کلندر ہوگا طلبہ کی اس پریس کونفرنس کے بعد نیکٹا نے پاکستان بھر کے اداروں کو ایک خط لکھ کے خبردار کیا تھا کہ پی ٹی اے کے شرپسندہ ناصر پاکستان میں بھی بنگلہ دیش جیسے حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں ریلائیبل سوسس سے خبر ملی ہے کہ ان کو بیرون ملک سے فنڈنگ بھی ہو رہی ہے لہٰذا تمام ادارے الڈ رہے ہیں اس خط کے بعد پی ٹی اے کے سٹوڈنٹ آمر خان چمکنی کو کل پشاور بزار سے اغوا کر لیا گیا تھا جیسے ہی اس کے اغوا کی خبر سامنے آئی پشاور کے طلبہ نے حکومت کو الٹی میٹم دیا کہ آپ کے پاس صرف دو گھنٹوں کا ٹائم ہے اگر آمر خان چمکنی کو رہا نہ کیا گیا تو پھر نتائج کے ذمہ دار حکومت خود ہوگی دو گھنٹوں بعد جب پشاور کے طلبہ سڑکوں پر احتجاج کے لیے آئے تو احتجاج شروع ہونے سے پہلے ہی آمر خان چمکنی کو رہا کر دیا گیا تھا پاکستانی سٹوڈنٹس نے بھی اپنی پاور دکھا دی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ اجنسیاں پاکستانی سٹوڈنٹس کا ردعمل چیک کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے ایک سٹوڈنٹ کو اغوا کر کے پاکستانی سٹوڈنٹس کا ردعمل چیک کیا ہے لیکن آزین صورتحال جو بھی ہے حکومت کو چاہیے کہ حالات کو اس نحض پر نہ لے کر جائیں کہ ملک کا کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو جائیں